بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مزبان صاحب شاکر فاقیدار حکمت اسلام آباد سے کچھ تعدادین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ سیار کرتے ہیں پاکتان کی حالات و واقعات سیاسی صورتحال بلکل بھی کنٹرول میں نہیں ہے بلکل اچھی نہیں ہے اور جس طرف لے جانے کی کوشش کی جاری ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے دو معاملات ہیں کسی بھی طریقے سے جو الیکشن فراڈ ہوا ہے اس کو کور کیا جائے اور اس پر کی پردہ پوشی کی جائے وہ راز کبھی بھی فائش نہ ہونے پائیں اور یہ چوری پکڑی نہ جائے کیونکہ اگر یہ چوری پکڑی گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدھا سیدھا بہت سارے لوگوں کو جیل جانا پڑے گا اور یہ آئین شکنی ہے آئین سے انحراف ہے کہ کوئی بھی الیکشن چوری کرنا دوسرا معاملہ ہے نو مئی کا نو مئی ایک سٹیج تیار کیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس سے کس نے فائدہ اٹھایا یہ ابھی تک ایک راز ہے لیکن نو مئی کی آڑ میں جو ظلم و ستم کیا گیا پورے ملک میں وہ ہم سب کے سامنے ہے پھر ایک سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی اور ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت ایک بھی ایویڈنس ایسا سامنے نہیں لائے جا سکا جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر پروسیکیوٹر سرکار سرکاری وکیل اور نو مئی کے ہامی جو ہیں جو نو مئی کو سمجھتے ہیں جو بہت بڑا ایک پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا ظلم کیا وہ ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور کوئی ایک چلان سب میں نہیں ہو سکا سیاسی قیدی روچ پر جیلوں میں قید ہیں اور جو تازہ ترین آداد و شمار لاہور ہائی کوٹ میں آئے ہیں اس کے مطابق اس کے مطابق سال دو ہزار بائیس میں پانچ ہزار جو ہے نظربندی کے احکامات جاری کیے گئے اس سے اگلے سال تئیس میں یعنی کہ پچھلے سال کوئی پندرہ ہزار کے قریب جاری کیے گئے اور تئیس ہزار ٹوٹل جو ہیں اب تک پچھلے دو سالوں کے اندر اندر تئیس ہزار جو ہیں وہ ریٹینشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں اور نظربندی کے احکامات جو شہریوں کو اٹھایا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا نظربند کر دیا گیا تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ کسی جمہوری دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا رہا سکتا لیکن نو اور دس اپریل دو ہزار بائیس کی درمیانی شب جو ریجیم چینج آپریشن شروع ہوا وہ اب تک جاری اور ساری ہے اور کسی قسم کی اس میں کامیابی نہیں ہو رہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی گواہی مل جاتی ہے اور گواہی بھی ایسی کہ جس کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور شہید عرش شریف ہمیں یاد آتی ہیں جو کہ بابانگے دھول یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے یہ بہت بڑا خطرناک اور خوفناک آپریشن ہے جو کہ لانچ کیا گیا ہے پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے خلاف اور اس میں ذاتی مفادات کا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اب ایک خوشخبری سنائی گئی کل اور وہ خوشخبری تھی کہ سات ارب ڈالر کا ہمارا آئی ایم ایف نے پروگرام منظور کر لیا ہے اور اب ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط آئے گی سات ارب ڈالر کے کرزے کی منظوری کا مطلب یہ ہے جس پہ خوشیاں منائی گئیں اور بریکنگ نیوز کے طور پر یہ دیا گیا کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے ہمیں سات ارب ڈالر کرزہ اور مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تقریبا کوئی دو ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستانی قوم مزید مقروض ہو گئی ہے دو ہزار ارب روپیہ کی آئی تنک اتنا ہی بنے گا کیونکہ دو سو اسی ڈالر کا دو سو اسی روپیہ کا ایک ڈالر ہے تو سات ہزار ارب ہیں تو اتنا ہی آئی تنک بنے گا تو یہ سیچویشن ہے اس وقتی کہ دو ہزار ارب روپیہ کی پاکستانی قوم مقروض ہو گئی اور وزیراعظم اور پوری قابینہ اس پہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں اور یہ تو ہے صورتحال اب یہ سات ارب یہ دو ہزار ارب روپیہ جو ہے یہ ریکاور کیسے ہوگا کیونکہ یہ ہم نے سود سمیت واپس کرنا ہے اور سود سمیت واپس کرنے کے لیے یہ منی بجٹ آ رہا ہے اور دو ہزار ارب روپیہ ہم وصول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو ہزار نہیں تین ہزار ارب روپیہ ہم کمائیں گے پاکستان کے عوام سے حاصل کریں گے اور حاصل کر کے تین ہزار ارب روپیہ واپس کریں گے سود سمیت تو یہ ایک سادہ سی بات ہے تو یہ پیسے جو ہیں یہ میں نے اور آپ نے دینے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں جوان ہیں سب کیونکہ ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹیکس تو دینا اچھی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کے بدلے میں جو ریاست ہے جو حکومت ہے وہ اپنے شہریوں کو ایک اس کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے اس کو ایڈیوکیشن فری دیتی ہے ہیلتھ فری دیتی ہے سوشل سیکیورٹی کا بندوبست کرتی ہے اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور ہر طرح کے خوف سے اس کو آزاد کر دیتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو حکومت ہے وہ تو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے صرف ایک ہی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو اٹھانا اغوا کرنا جیلوں میں ڈالنا نظر بند کرنا اور آہ جھوٹے مقدمات آہ درج کر کے اس طرح کے حرکتیں کر رہی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں رہی تو اس لیے لوگ پھر ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حالت یہ ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ کیپٹل سرمایہ جو ہے وہ باہر فلائی کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے اور پاکستان کی جو پاکستانی کمپنیاں ہیں جو پاکستانی کاروباری لوگ ہیں کاروباری کمپنیاں ہیں تاجر ہیں کارخانہ دار ہیں وہ سب کے سب اپنے انڈسٹری باہر شکٹ کر رہے ہیں اور آہ ہزاروں کی تعداد میں آہ صرف یو اے میں صرف ایک یو اے میں آہ تقریباً پانچ ہزار کمپنیز ریجسٹر ہو چکی ہیں پاکستانیوں کی تو یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے اس طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے اور پھر آہ روزانہ پاکستان کی جو آہ ایوریج تھی جو معمول کے مطابق ہے آہ نورمل وہ تھی پندرہ بیس ہزار پاسپورٹ ڈیلی بنتے تھے اب وہ تعداد ہو چکی ہے چھ سٹھ ہزار تک جا چکی ہے چھ سٹھ ہزار پاکستانی روزانہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور پاسپورٹ اس لیے اپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ بیرونے ملک چلے جائیں تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر بیچ کر جو اقلوتی ان کی پراؤپورٹی ہے جو اقلوتی جہداد ہے اپنے بچوں کی جو چھت ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم گھر بیچ کر پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں اور ہمیں یہاں پہ مستقبل محفوظ نظر نہیں آرہا یہ پاکستانیوں کی ہے یہ میں اپنی ذاتی انفرمیشن کی بنیاد بھی بتا رہا ہوں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جناب کچھ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں ہم جانا چاہتے ہیں پاکستان سے کیونکہ یہاں پہ بہت حالات مشکل ہو گئے ہیں صرف بجلی کا بل ہی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا اور باقی یہ ہے کہ یہ یہ ایک ایسی ریاست بنا دی گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب پولیس اور کب نقاب پوش آئیں اور بندہ اٹھا کر لے جائیں یہ آج اسلام عبد ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ رہا جسٹس موسن اخترقیانی صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے آج پھر آرڈر پاس کیا انہوں نے کہا جی لا پتہ افراد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو اس کو سالو کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ جناب صرف الزام تراشی کر دی جائے الزام تراشی بھی نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو پروپر طریقے سے ریاست کو حل کرنا چاہیے حکومت کو حل کرنا چاہیے اور اس کا کوئی میکنزم تیع کرنا چاہیے کہ کسی بندے کو اگر کوئی بندہ حکومت کو چاہیے کسی ادارے کو چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے تو انہوں نے آج ایک آرڈر پاس کیا کہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے آئی ایس آئی کے برگیڈیٹ ایم آئی کے برگیڈیٹ آئی بے کے ڈریکٹر تو وہ آ کے عدالت کو بریف کریں اور بتائیں کہ اس وقت تک کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ سی چیز چل رہی ہے جی اور مسلسل پاکستان کرزوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور یہ جھوٹ بولا جاتا ہے آج سٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کی سنبھلنے نہیں پا رہی حالانکہ کل آئی ایم ایف کا اگر لون منظور ہونے کی بریکنگ نوز آ گئی تھی تو پھر سٹاک مارکیٹ کو سٹیبل ہونا چاہیے تھا پاکستان کی اکنومی کو سٹیبل ہونا چاہیے تھا وہ روزانہ کر رہی ہے روزانہ کوئی مہینے میں ایک دن اس کے نمبر اوپر جاتے ہیں سنبھلتی ہے لیکن انتیس دن سے وہ نیچے جا رہی ہے ادھر بھی کسی کی کوئی یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جناب کیا سوچ رہے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں مارکیٹ کی جو ہے وہ پلز کیا کہہ رہی ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں تو لیکن ایک منی بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے اور منی بجٹ میں یہ تقریبا ہزار ارب روپے کا ہزار ارب سے زیادہ کا جو منی بجٹ ہے وہ لگایا جا رہا ہے دوسری آنگیبہ عمران خان صاحب کے خلاف آج جیل میں بھی ایک ٹرائل ہوا اور اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ تھا ایک سور نوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا کیس تھا عمران خان اور بوشرا بی بی کی درخواستوں کی سماعت تھی بریت کی درخواستیں چیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس میاں گھولہ سن اور انگزیب نے سماعت کی اور اس میں نیب کے پروسیکوٹر کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استضا کی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ملزمان ٹرائل میں تعبون نہیں کر رہے نیب کے پروسیکوٹر نے کہا ہم نے ٹرائل نہیں روکا حتمی فیصلے سے روکا ہے چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا ٹرائل میں اگر تعبون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت دیکھے گی ٹرائل جاری رہے گا کا مطلب ہے جاری رہے گا حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا اور یہ ہم نے سادہ سی انگریزی میں یہ بات کہی ہے ٹرائل کس مرحلے میں ہے اور کیا ہو رہا ہے ہم اس میں داخلت نہیں کریں گے اور کیس کی سماعت جو ہے یہ بدھ تک ملتوی کر دی گئی اور دو اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جی سماعت اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ آپ نہیں کریں گے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کے وقلہ جو ہیں وہ ٹرائل کو میں تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں لہذا دو اکتوبر کو سماعت ہو گی دوسری جانب عمران خان صاحب کی درخواست زمانتوں کی سماعت جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی تھی وہ بھی اڈیالا جیل میں آج ہوئی ہے اور شہ رخ ارجمن جو جاج صاحب ہیں انہوں نے بعد از گرفتاری درخواستوں کی سماعت کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آہ ورکنگ ڈیز پانچ یا سات ورکنگ ڈیز میں آہ ہدایت کی ہے کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق ان درخواستوں کی آہ کا فیصلہ کیا جائے ہاں جی سپیشل جاج تھے جی سینٹرل شہ رخ ارجمن ادا جیل میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ آہ سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی وہاں پہ حاضر ہوئے اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر کہا کہ جاج صاحب سے کہ ہماری درخواستوں کا فیصلہ آج ہی کریں اور جو بھی ہے خارج کرنا ہے ہمیں خارج کر دیں اگر ہماری درخواستیں منظور کرنی ہیں ہماری زمانتیں منسوخ کرنی ہیں منظور کرنی ہے منظور کریں خارج کرنی ہے خارج کرنی ہے لیکن فیصلہ آپ آج ہی کریں اور اس کو ڈیلے نہ کریں اور پروسیکوشن ٹیم کے آہ نے زمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل آج نہیں کر سکے جی اور انہوں نے وقت مانگا اس پر عمران خان اور بشرا بی بی کے وقلہ نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ یہ تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں یہ دانستہ کر رہے ہیں اور وقلہ صفائی کی دلائل کے لیے پروسیکوشن کو مزید وقت دینے کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ آج آپ کر دیں اور عدالت زمانت کی درخواستوں پر آج ہی فیصلہ کریں اگر کچھ نہیں ہونا تو عدالت ہماری زمانت کی درخواستیں درخواستیں بے شک خارج کر دیں ہمیں اس پر بھی اتراز نہیں لیکن یہ نہ کریں کہ اس کو ڈلے کرتے جائیں سماعت کی آج کی تاریخ بھی پروسیکوشن کی مرضی سے ہی پی گئے اسی سلمان صفدر صاحب نے کہا اور عمران خان اور بشرا بی بی بھی خود روشٹم پر آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا عدالت سے کہ جناب آج ہماری درخواستوں پر فیصلہ کر دیں ہم انصاف چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ انصاف نہیں عمران خان صاحب نے کہا الیکشن سے پہلے پانچ دنوں میں تین سزائیں سنائی گئیں اور بشرا بی بی کا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں پھر بھی ان کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے ہم بائیس گھنٹے جیل کے ڈربے میں گزارتے ہیں اور عدالت زمانت کی درخواستوں پر آج فیصلہ کر دیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں یہ عمران خان صاحب نے کہا اور پھر جی عدالت نے جو سماعت ہے وہ اٹھائیس ستمبر یعنی کہ پرسوں تک مزدوی کر دی اور توشہ خانہ تو اس کو کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ توشہ خانہ فور ہے اور فرد جرم آیت کرنے کی تاریخ جو ہے وہ بھی مقرر کی ہوئی ہے اور دو اکتوبر کو فرد جرم آیت کی جائے گی وہ تاریخ مقرر کی ہے لیکن پرسوں یعنی کہ اٹھائیس تاریخ مقرر کر دی ہے درخواست زمانتوں کو حتمی شکل دینے کی لہٰذا وقت کافی ایسے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے اور کم ہے اور مقابلہ سخت ہو رہا ہے دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا اجازہ بیدی اللہ حافظ